بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی خوشیوں کے ترانے میں ذرا دیر لگے گی گولڈ اس گولڈ روٹے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی روٹے ہیں منانے میں ذرا دیر لگے گی تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں استقبال کریں مصرے کا استقبال کریں تم سامنے آ جاؤ تو آنکھوں میں بٹھا لوں تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی بہت شکریہ آپ کا تصویر بنانے میں ذرا دیر لگے گی تم نے جو اشارہ میں کوئی بٹھ کریں گی تم نے جو اشارہ میں کوئی بات کہی تھی وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی وہ بات بھلانے میں ذرا دیر لگے گی یہ درد جگر تو میرے اپنوں نے دیا ہے یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی ملاحظہ فرمائے یہ درد چھپانے میں ذرا دیر لگے گی تحمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن آدل بھائی دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی تحمت کا لگانا بڑا آسان ہے لیکن دستار بچانے میں ذرا دیر لگے گی بستی کے جلانے کو تو ایک پل بھی بہت ہے بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی کہ بستی کو بسانے میں ذرا دیر لگے گی بازار میں ایک نیا شیر بازار میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے آہا بازار میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے بچوں کو سلانے ذرا دیر لگے آہاہاہہہہ آہہہہہہہہہ آہے ہی 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 کیا اچھا شیر سنا دیا آرے با 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 باب باب بازار میں ایک دھوم کھلونوں کی مچی ہے بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے گی بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے گی بہت شکریہ صرف آتا بچوں کو سلانے میں ذرا دیر لگے گی بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے اس شیر کے لیے قدر سنوائی آپ کو بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی بیٹا میرا دھن کے لیے پردیس گیا ہے میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی اللہ سلامت رکھے آپ کو میت کو اٹھانے میں ذرا دیر لگے گی بہت شکریہ سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے اس ورسے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے اس ورسے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے اب ہی ہمارے ذرا سہرنپور میں زہریلی شراب پی کے تقریباً سو لوگ مرے ادھر آسام میں تقریباً پونے دو سو لوگ مرے اس پس منظر میں شیر ملاحظہ فرمائے سائے کو ایک پیڑ لگانے میں بھی تو دشواری ہے اس ورسے میں بھائی بہنوں کی بھی حصے داری ہے دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون دارو جیسے زہر کا بکنا آخر بند کرائے کون ہر ٹھے کے پر یہی لکھا ہے یہ ٹھے کا سرکاری ہے اب دیکھیں اشارہ دیکھئے گا کنایا دیکھئے گا کہ ہر ٹھے کے پر یہی لکھا ہے یہ ٹھے کا سرکاری ہے گلشن کے آزاد پرندے پر سے پہلے آنکھیں کھول گلشن کے آزاد پرندے پر سے پہلے آنکھیں کھول گل کی آڑ میں شاخ شاخ پر بیٹھا ایک شکاری ہے گل کی آڑ میں گل کی آڑ میں شاخ شاخ پر بیٹھا ایک شکاری ہے گل کا مسکن بیچ دیا ہے خار کا مدفن بیچ دیا گل کا مسکن بیچ دیا ہے گل کا مسکن بیچ دیا ہے اس حالات حاضرہ کے پس منظر میں بھی سنا جا سکتا ہے گل کا مسکن بیچ دیا ہے خار کا مدفن بیچ دیا اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا یہ کبھی نہ ختم ہونے والی غزل ہے گل شد بھائی یار واہ اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا اس کو مالی کیسے کہہ دوں جس نے گلشن بیچ دیا شیر ملائلہ فرمائے حضرات ارشان ارشان جس نے گلشن بیچ دیا بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا بھائی کے سر پر دشمن نے اتنا سچا ہاتھ رکھا آنگن میں دیوار کی خاتیا آدھا آنگن بیچ دیا آنگن میں دیوار کی خاتیا آنگن میں دیوار کی خاتر آدھا آنگن بیچ دیا یہ شیری بھی ملائلہ فرمائے آنگن میں دیوار کی خاتر آدھا آنگن بیچ دیا بوجھناپ نے من پر رکھا بارناپ نے تن پہ سہا خورشی اہدر صاحب کی پہچان بوجھناپ نے من پر رکھا بارناپ نے تن پہ سہا بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا یہ مصرہ یہاں سے اب میں شیر سے جوڑتا ہوں بیوی نے فرمائش کی تو ماں کا کنگن بیچ دیا دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں دنیا نے کیا ظلم کیے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں اور یہ جرجہ ڈگر ڈگر ہے بیوہ نے تن بیچ دیا اور یہ چرچہ ڈگر ڈگر ہے بیوہ نے شیر پڑ دیا گیا زور داتا لے دوست اکبال کری اور یہ چرچہ ڈگر ڈگر ہے بیوہ نے تن بیچ دیا